بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد الساد امید کرتا ہوں میرے دوستو اور پیرے بھئیو آپ بھی سب خیر کریئے سے ہوگے جس طرح کہ الحمدللہ میں بلکہ ٹھیک ٹھیک اللہ کا بڑا احسان ہے اور آج اس وقت ٹائم ہو چکا ہے چھے بجے سے پڑا اوپر ٹائم ہو چکا ہے آج کے ویڈیو میں بہت ضروری اور بہت اہم بنانے والا ہوں کیوں کہ ہمارے کئی پاکستانیوں کے ساتھ فراد ہوتی ہیں میں نہیں کسی کے فراد ہوں ساتھ ہونے دینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کسی کے ساتھ فراد ہوں یہ میں ویڈیو صرف اسی لئے بناتا ہوں مجھے کچھ بھی آسل نہ ہو تو نہ ہو میں صرف یہ چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی اندین بنگلدشن کے ساتھ لوگ فراد کرتے ہیں جن لوگ جو ہوتے ہیں ٹریول جنسی والے جو ہوتے ہیں فراد کس مد میں کرتے ہیں کیا آپ کو علم ہے یہی آ کر سارے بہت ہی پریشان ہوتے ہیں سچ میں یار ایک خواب جو آدمی یہاں پر اپنے ملک سے لے کر آتا ہے خواب جہاں پر ان کے چکنہ چور کر دیتے ہیں جنٹ لوگ جو چکنہ چور کرتے ہیں جو ان کو بتایا کچھ اور جاتا ہے سمجھایا کچھ اور جاتا ہے یہاں پر آ کر جو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے کچھ دنیا ہی جیسے بدل جاتی ہے میں کسی کے ساتھ فراد نہیں ہونے دوں گا کبھی نہیں فراد ہونے دوں گا کبھی بھی انشاءاللہ مجھے صرف ایک آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے یہ ویزا ہے یہ کام کرنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے تو میں حقیقت آپ کے ساتھ سچ میں سب کچھ کھول کر ننگا کر کے بتا دوں گا یہ چیز ہے یہ چیز ہے اس میں یہ فائدہ ہے اس میں نہیں اس میں آپ کو بچ سکتا ہے کچھ نہیں یہ کمپنی آپ کو دے رہی ہے یہ فائدہ دے گی یا نہیں اگر آپ ازاد بیدہ لے رہے ہیں تو آپ کو ایجنٹ کس طریقے لوٹ رہا ہے کام کوئی بتایا جا رہا ہے اور جو بھی مطلب آپ جو بھی باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ جو شیئر کی جاتی ہیں پاکستان میں جاگو ٹریول جنسی والا آپ کے ساتھ جو کرتا ہے جو باتیں جو جہاں پر کچھ باتیں اور نکلتی ہیں یہ کیوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے تکلیف ہوئی اس ہفتے کے اندر مجھے ایک پاکستانی بھائی ملا ہے جس کا تعلق فیصل آباد سے ہے ویڈیو مجھے بنانے کا شونگ نہیں تھا یہ مجھے بہت تکلیف ہوئی دکھ ہوا اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں کسی کے ساتھ فراد نہیں ہونی دوں گا اگر مطلب کوئی سائے خاص کا ویزہ لے کر آیا اور ہوتل پر کام کرنے کے لیے لے کر آیا جس ایجنٹر نے بلایا اس کو سائے خاص کا ویزہ دیا اور بولا کہ ہوتل کے اوپر کام کرنا ہے جو کہ غیر قانونی ہے سائے خاص والا بندہ ہوتل کے اوپر کام نہیں کر سکتا وہ صرف سعودی کے گھر میں کام کر سکتا ہے اور کچھ ایسے پاکستانی ہیں میں کیا کہوں ان کو شرم آتی ہے ہمیں شرم آتی ہے پتہ نہیں ہم کم شرمندہ ہوں گے خود اپنے طرف دیکھ کر اپنے چہرے دیکھا شرمندہ کیوں نہیں ہوتے کہ ہم یار کس کو لوٹ رہے ہیں اپنے پاکستانی مسلم بھائیوں کو لوٹ رہے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں کوئی اور نہیں ہمیں لوٹتا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی منی کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں مجھے یہ باتیں کرنے کا شونک نہیں ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے یہاں پر یار اس کا کوئی بھی ازالہ نہیں کر سکتا جو ایک آدمی کے ساتھ یہاں پر پریشان نہیں ہوتی ہے اس آدمی کو جو پریشان ہوتا ہے اس کے ساتھ ویزے کے ساتھ جو ڈراما وہاں پر بتایا جاتا ہے اور یہاں پر ڈراما کچھ اور ہوتا ہے فلم کے ساتھ سین ہو جاتا ہے لمبا ایک کہانی وہ جبن جاتی ہے مجھے اس کے ساتھ بہت تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے اس بات آدمی کا میں اس کا نہیں اپنے ساتھ شیئر کر سکتا کیونکہ ہر ایک آدمی کا دکھ اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن اس کے دل کا بوجھ میں حلقہ کر سکتا ہوں جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ یار ان چیزوں سے خیار رکھیں اور میں جنٹوں کو بھی تھوڑا شرمندی کی دلانا چاہتا ہوں جو کہ یار آپ سائے خاص کا ویزا دے کر بھیج رہے ہو پاکستان سے سوڈی ری بیق اندر آدمی کو اور اس کو بور رہے ہو کہ جاؤ کمپنی جا کر ہوتل پر کام کرو کون بولتا ہے ہوتلوں کے اوپر کام کرنے کا ویزا ہے یہ مجھے بھی بتاؤ یار یار ساری دنیا جانتی ہے جو سوڈی ری بیق اندر موجود ہیں ہر بندہ بندہ اس کو پتا ہے کہ سائے خاص کا ویزا صرف سوڈی کے گھر میں کام کرنے کے لئے ہے نئے بندے کو کیسے علم ہوگا اس کو بتائے نہیں جاتا وہ پوچھتا ہی نہیں ہے شاید چوری ویزا لے لیتا ہے یار میں بھی ان سے لوگوں سے حیران ہوں جو ایسے لوگوں کے جانسے میں آ جاتے ہیں یار تقدیر آپ کے قسمت آپ کے اس طرح لکھتی ہے نہیں آپ خود اپنی تقدیر ان جنٹوں کے آتھوں میں لکھواتے ہو مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کتنی نمبی ہوگی لیکن میں پوری کوشش کروں گا آپ کا سمجھانے کے مجھے ایک آدمی بھی کمنٹ کرتا ہے میں اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کرتا ہوں میری سچ میں پوری کوشش ہوتی ہے اس آدمی کو ویڈیو بنا کر اس کے ساتھ شیئر کرنے کہ یار کہ ایک آدمی کو لوٹا جا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اس کو بے وکو بنایا جا رہا ہے وہاں پر تو اس کو لوٹا جا رہا ہے پھر بعد میں یہاں پر آ کر وہ ماتے پر ہاتھ رہا کر روئے گا تکلیف ہوتی ہے اس آدمی کو یار ہم بھی ان تکلیف سے گدر چکے ہیں یار ایسا مت کرو ایسا مت کرو یار جو مجھے دیکھنا پڑا یہ سو پاکستانی فیصلہ باد کے لڑکے کے ساتھ ساڑھے چار لاکھ قویدہ لے کر آئے ساڑھے چار لاکھ قویدہ لے کر آئے جو اس وقت وہ بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے اس وقت اللہ جانے کیا وہ سوچ کر ایسے کام کرتے ہیں کیا وہ نماز نہیں پڑے گا اللہ کے گھر میں نہیں جائے گا جو آپ کے لئے بددوائیں نہیں کرے گا ضرور کرے گا اگر میرے دل سے ایسا تکلیف دکھ میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اس آدمی کے دل میں کچھ نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرے گا وہ بددوائیں ضرور کرے گا اس کے ماں باپ بھی کرتے ہوں اگر اس کے بہن بھائی بھی کرتے ہوں اگر اس کے بچے ہیں تو وہ بھی ضرور کریں گے اس کے گھر والی بھی ضرور کرے گی آپ کے لئے یہ بددوائی کہ آج کا دن دیکھ رہا ہے اللہ کرے کل کا دن وہ نہ دیکھ ایسا آپ ضرور بولیں گے کیوں کسی کو آدمی کو لوٹ دے اس کے ساتھ سیدھی بات کرو کہ بھائی یہ ہاؤس ریور ویزا ہے یہ آپ اس کے اوپر صرف سوڈی کے گھر میں کام کرنے کے لئے کار سکتے ہو بس تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہوتل پر جا کر کام کرو گے اور آپ کو بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے اور آپ کو پندرہ سو ریال سیلری ملے گی آپ یہ جا کر کام کرو کوئی دکت نہیں کوئی پریشن نہیں ہے وہ یہاں پر آتا ہے تو اس کو پندرہ سو تو بڑی دور کی بات ہے وہ پندرہ گھنٹے ڈیوٹی کرنے کیسے کر سکتا ہے انہیں آدمی آن تو اس کے اوپر ہوتل کے اوپر جو اس کو رکھ دیا تو وہ بھی غیر قانونی ہے ہوتل کے اوپر جو کام کرے گا جب وہ پکڑا جائے گا بلدیا جب آتی ہے چیکنگ کرتی ہے مزارت تجاری آئے گی کسی وقت بھی وہ چھاپا مبارے گی تو پکڑا جائے گا ہوتل والے کو گرامہ ہوگا جرمانہ ہوگا جو اچھے خاصی جرمانے کترے مصول کیا جائے گا اس کو کہ اندہ وہ ایسا کام نہ کرے کس سائے خاص کو ہوتل کے اوپر کام پر نہ رکھے الحمدللہ وہ اب آدمی سمجھ گیا ہے وہ اب چھوڑ رہا ہے چھوڑ دیا بلکہ اس نے کام چھوڑ دیا بولتا ہے میں گھر جاؤں گا میں یہاں نہیں رکھوں گا جو ساڑھے چار لاہ کا ویزا صرف لیا ہے اس کے بعد ٹکٹ لے پروٹیکٹر جو بھی ہوتا ہے پرسیجر پاکستان کے اندر جو ویزے کا وہ سارا کو یقین جانے اس آدمی نے بہت مشکل سے بھی کیا ہے کرزہ اٹھا کے آیا تو آپ خود اندازہ کرو جو ایک آدمی کرزہ اٹھا کر آئے دو سے تین مینے میں اس میں اندر سارا برگا ایک سامنے کھل کر آ جائے اس کے اندر جو اتنے مینے کے فلم جو دیکھی تھی درامے بنائے گئے تھے اس کے سامنے ایجنٹ کی طرف سے وہ سب اس کے سامنے فلم کھل کر آ گئی ہے جو سفدی ریبیہ کے اندر آ چکا اس کے سامنے فلم کھل چکی ہے اس کو ہر چیز کا پتہ چل چکا ہے ہر بات اس کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے آ چکے یہاں پر ہوتا کیا ہے ایجنٹ کیا کرتے ہیں ایجنٹ کیا کہتے ہیں آپ کو ملک کے اندر تو میرے پیارے بھائی آپ جب بھی ویزہ خریدو ضرور کسی سے انفرمیشن لو کسی سے پوچھا کرو اس سے بولو کہ ہاں یہ میں ویزہ دے رہا ہوں کسی سے انفرمیشن لو آپ کا کوئی محلے والا بھائی کوئی بھی یار رشتہ دار کسی سے بھی ضرور انفرمیشن لے چاچے کا بابے کے یہ مت بولو کہ یار میرے کسی گھون والے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے مجھے چوری بیزہ لینے چاہیے یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم سودیری بے میں اندر جائیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب ہم سودیری بے میں پہنچ جائیں گے تو تب کسی کو پتہ چلے گا ہاں یار وہ تو ابھی ادھر ہی تھا اس کو تو بالکل نہیں پاتا تھا کہ یار کیا ہونا والا ہے میرے ساتھ کیا نہیں یہ تو جب آتا ہے نا آدمی اس کو سودیری بے کے اندر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے اللہ یار ان لوگوں کو حد عید دے تو آپ میں لوگوں کو بھی یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ بھی ضرور کسی سے انفرمیشن لیا کرو یہ میری ویڈیو ان تک ضرور شیئر کرو مجھے یار کچھ نہیں چاہیے مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے مجھے کسی ایجنٹ سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے مجھے جسٹ آپ کی خدمت کرنے کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں سودیری بے اندر سودیری بے سے میں دمام سیٹی سودیری بے کے اندر موجود ہوں کسی کو میرے سے پرابلم ہے تو میں حاضر ہوں اس کے لیے تو مجھ سے کوئی کونٹیکٹ میں کر سکتا ہے میں سودیری بے دمام سیٹی کے اندر آتا رہتا ہوں یہاں پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں ابھی میں اسی وقت یہاں پر موجود ہوں تو یار کسی قسم کی میری help کی ضرورت ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں 24 آوات صرف مجھے نیند کا ٹائم دیا جائے باقی کوئی مشکل نہیں ہے مجھے کوئی tension نہیں ہے صرف دوستو میں نہیں چاہتا کہ کسی آدمی کے ساتھ فراد ہو کسی آدمی کے ساتھ کوئی جنٹ فراد کرے میں میرے سے نہیں دیکھا جاتا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتے ہیں یہ پاکستان ہی نہیں اِنڈین بھی ہیں اِنڈین بھئی بہت کام ہیں کیوں کہ وہ کمپنی میں لوگ آتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ڈرامے بادیوں میں نہیں آتے جنٹوں کو چکر میں نہیں پڑتے وہ زیادہ تار کمپنی میں لوگ آتے ہیں جو کہ انڈین بانگلہ دیشی یہ لوگ ہیں ان چکروں میں پڑتے ہیں جنٹوں کے چکر میں پڑتے ہیں وہ سارے زلیل ہوتے ہیں جو کہ اپنے گھر کی قیمتی چیزیں بھی شیعہ بھی بیج دیتی ہیں اپنے پلاٹ یعنی یہ چیزیں بیج کر آتے ہیں سب دیلی پہ کندر بہت پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حدیعت دے اور آپ کو بھی کہ آپ ان لوگوں کے چکروں مت آئیں تو مجھے دیجئے اسی کے ساتھ اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ